تبدیلی کی بات کرے تو لگتا ہے نریندر موڈی کے موقف میں تبدیلی نہیں آنے والی لگتا ہے سوتے میں بھی نریندر موڈی پاکستان خواب دیکھتے کیونکہ برکس کی جو میٹنگ ہو رہی تھی اس کے اندر ایجنڈا کچھ اور بات کچھ اور نریندر موڈی نے اپنی سپیچ میں پاکستان کو مدرشپ آف ٹیرررزم نکلیر کیا جس کے اوپر ڈیفینٹلی باقی ممالک نے اگری نہیں کیا ہلالی صاحب یہ نریندر موڈی کو ہر وقت پاکستان کی بات کرنا ہر وقت پاکستان کے خیال کیوں ستاتے رہتے ہیں کوئی ایسا کوئی سپیچ ہو کوئی ایسا فورم ہو جہاں صرف اپنی بات بھی کرنے دیکھئے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جو ہیں ہم اپنے آپ کو پروفیشنل سمجھتے ہیں ڈپلومیٹس اور مجھے خاص طور ایک زمانے میں ٹاسک کیا تھا کہ پچاس ساٹھ نیوز پیپر ہر روز انڈیا کے پڑھیں اور اس کی سمری بنائیں آف ایمپورٹن سبجکس اور وہ پرائیم منسٹر اس وقت زلفقہ علی بھٹو تھا اس کو اور جو بھی لوگ سے ان کو سبمیٹ کریں تو پچاس پیپر جب میں پڑتا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے وٹ پارٹی از ویر اب آر ایس ایس کا جو موڈی ایک ممبر ہے جو اس وقت ان کی لیڈرشپ اور یہ دونوں مل کے ہندوستان چلا رہے ہیں وہ اتنے زہریلے انٹی مسلم ہیں اتنے زہریلے انٹی دالٹس ہیں وہ بلیو کرتے ہیں آپ مان سکیں گے کہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے ہے مسلمانوں کا تو حقی نہیں ہے ادھر رہنے کا اب پھس گئے ہیں وہ اب مار نہیں سکتے دو سو ملین مسلمانوں کو تو وہ ٹولریٹ کر رہے ہیں مگر اس قسم کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں جو مانے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں مگر جب اس ملک میں آپ کہتے ہیں کہ یہ زہریلہ انٹی مسلم ٹیرریسٹ اینڈ مسلم مرڈرہ جس کے ہاتھ خون میں ہیں لوگ کہتے ہیں نی نی آر تم تو بڑے ایکسٹریم ہو گئے ہیں میں کہتا ہوں نو ریکنائزم اگر آپ نے بات بھی کرنی ہے اس کے ساتھ خدا کے لیے ریکنائزم اور دوسرا خدا کے لیے آوائیڈ جھپییں اور اس کے ساتھ جس طریقے سے نواز شریف صاحب جا کے پریٹینڈی انیشلی کہ یہ موڈی اس جسٹا نورمل پرسن یہ نورمل پرسن نہیں ہے نمبر نمبر ٹو اب ڈونٹ چو ٹھنگ ایٹس ٹائم کہ آپ اپنے عوام کو بتائیں کہ موڈی کیا ہے مانے اٹی افیشل لیول آپ بتائیں کہ ہندوستان اب تم اور کیا کہ آپ تند ineLoی قامت برسن کیกہ نورمل اڑالی ہے دن chefیں آپ کے پاس کر رہے ہیں آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کو بتانا چاہیے کہ موڈی کیا ہے اور یہ جو ملک ہے انڈیا ہی جاں یا ہی موڈی بھریم کچھ کرتے ہیں موڈی بھریم کچھ کرتے ہیں لوگی اور محصل ہیںбы واقعات یہ موڈی بھریم کچھ کریں تو کیا آپ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ کو آپریٹ کرنا چاہیے کیا آپ سمجھتے ہیں ان کو ہر قسم کی سہولت دینا چاہیے اور بار بار کہنا چاہیے بات کرو بات کرو don't you understand ان کا فلوسفی میں پاکستان کو ختم کرنا ہے وہ بوڑی نے کہہ دیا ہے دوال نے کہہ دیا ہے اب رہ کیا گیا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے so میرا اپنا خیال یہ ہے take off your gloves and go for india in every way اور یہ جو cricket یہ وہ ختم کرو توڑو ان کو i'm sorry it's not going to do you any good اور دوسری چیز ایک چیز کی تیاری کریں یہ انہوں نے جا کے ابھی روس سے چار ایسے سوہنڈرد مسائلز دیا ہے to me am i exaggerating a little it's like a declaration of war یہ مسائلز ایسے ہیں کہ as your planes take off they will come and hit them as your missiles take off they will hit them اگر یہ deploy ہو گیا اور موڈی پرائی میریسٹر ہو آپ سمجھتے ہیں جنگ سے ہم بت سکتے ہیں چیک ہے چیک ہے غزنفر صاحب کیا واقعی میں موڈی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے اور اگر جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے تو پھر یا پھر یہ صرف گیدر وقتی ہے اور اگر واقعی میں بڑھ رہا ہے تو پاکستان کا کیا ریاکشن ہونا ہے پاکستان کے جمہوری حکومت سے ہمیں وہ ریاکشن تو نہیں نظر آرہا جس طرح سے ریاکشن دینا چاہیے نہ ہماری کوئی diplomatic efforts اتنی تیز ہیں اور وہاں دیکھیں نریندر موڈی کو رات کو نیند نہیں آتی پاکستان کا نائٹ میر دیکھیں وغیر بات یہ حنکہ کہ انسوات انڈیا میں موڈی موڈی جو ہے نا ہیس موڈی اور عجید کمار ڈاول اس ڈیول انڈیا میں یہ یاد رکھی ایک موڈی ڈیول کامبینیشن چل رہا ہے اور دونوں شیطانیت سے بھرے ہوئے اور موڈی جو ہے وہ بنیادی طور پر سائیکوپیت ٹیروریسٹ ہے اور جو سائیکوپیت ٹیروریسٹ ہوتا ہے وہ بہت خطرناک انسان ہوتا ہے بھارت میں آپ دیکھئے کہ اپنا گجرات سے لے کے مہلے گاؤں مہکہ مسجد ٹرپل بومبنگ اس کے بعد جو احسان جعفری کے ساتھ جو کیا عشرت جہاں کے ساتھ جو کیا مسلمانوں کے علاوہ دلیز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کہ دو بارہ سو دلیز جو ہے وہ ہندوئزم سے کرورٹوں کے بودھزم میں چلے گئے ہیں جتنی اقلیتوں کو وہ کر رہے ہیں جتنے وہ ٹررزم کر رہے ہیں کشمین میں جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کو پتہ ہے لیکن دنیا نے آنکھیں بند کیوئی ہیں افسوس کی بات یہ کہ موزی نے تو بتا دیا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اس نے اس وقت ہی بتا دیا تھا جس طرح نواز شریف صاحب اس کی سوئرنگ سریمنی میں گئے تھے اور اس نے پاکستان کو ایک رشت پکڑا دی تھی ضرورت اس حمر کی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے ہاں بہت سارے آپ کے ٹیلیویجن چینل پر بیٹھ کے انٹرلیکٹیوز اور لوگ جو ہیں وہ روزانہ پاکستان کو آج یہ پاکستان کی مطالب پاکستان کی ایجنسیز کے مطالب پاکستان کی فوج کے مطالب بات کر رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھئے کہ اسٹوریاں جو چھپ رہی ہوتی ہیں وہ آپ کے انٹرلیکٹیوز اور وہ ذاتی طور پر چھپائی جا رہی ہوتی ہیں تو یہ آج جنہوں نے وہ اسٹوری چھاپی ہے یا خاص طور پر پر پرائیم میسٹر پاکستان کے لیے یا ہمارے فورن آفیس کے لیے یا وہ لوگ جو پاکستان کو ہی بلے ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے جب اس نے کہا کہ پاکستان is the mother of terrorism اس مدر کے اندر اوپر سے لے کے نیچے تک سارے انوال ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم تو کچھ اور ہی کر رہے ہیں ہمارے ہاں ہم ہی اپنے اداروں کے خلاف ہیں ہمارے ہاں ہم ہی اپنی فورچ کے خلاف لکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ کونسی صحافت ہے یہ کونسی جنرلزم یہ تو ییلو جنرلزم سے بھی ایک لو لیول جنرلزم ہے اس کا مطلب ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں یا تو وہ پیسے لے کے کر رہے ہیں یا انہوں نے اپنا ضمیر بیچا ہوا ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو جا کے باہر ٹھاکرے کی گود میں بیٹھتے ہیں نینے پیلے ڈریس پہتے ہیں مندر کے اندر گھنٹیاں بجاتے ہیں یہ کون سی پاکستانیت ہے پاکستان کا مطلب کیا ہے پاکستان کا مطلب ہے آپ کی تیریٹوریل انٹیگریٹی اور آپ کی انٹرنل کوہین جب آپ کی تیریٹوریل انٹیگریٹی کو بھی کوئی ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور انٹرنل کوہین کو بھی ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے موکا نیکسز ہے ان کو وہ لانچ کرتے ہیں پاکستان کے اندر اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری ایجنسی مطلب یہ آج لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو پشتے چھے دن سے یہ چیخ رہے ہیں کہ جی ایک صحافت کی آزادی ہے جی اسٹوری لگ دی ایک اخبار اس اخبار کے اس اخبار کے مالک کے ہزمنٹ کو آپ لگاتے ہیں پی آئی کا چیئرمنٹ لگاتے ہیں تو یہ لوگ کون ہیں تو جو وہ تو بھولی تو غدار آئی آپ کے اپنے اندر جو غدار بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیٹرز ہیں ان کو پچھاننا پڑے گا لیکن نریندر موڈی سپیچ اور برکس میں نریندر موڈی کا پاکستان کو اٹھانا لیکن جی بہر ایک سی بات تھی بات یہ تھی کہ ایکنومک مسئلے کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے آپ کے آپس کے ٹائز کی بات ہو رہی ہے پاکستان کی بات ہو رہی ہے بڑی حیرت کی بات ہے لیکن چلیے بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا وہ والا کام بھی ہمارے یہاں چل رہے ہیں ہمارے جو دوست ہیں وہ ہمیشہ ہمارے دوست رہیں گے اور ہماری ڈپلومیسی ان دوستوں کے ساتھ برقرار ہے چاہے وہ رشیا ہو چائنا ہو یا باقی ممالک ہو انڈیا چاہے جتنی بھی کوشش کر لے اس کو توڑ نہیں سکتا موسیقا 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 موسیقا